السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین محترم آج دو اہم خبریں لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں ایک خبر کا تعلق ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے ہے تو وہیں دوسری خبر فلسطین سے ہے ناظرین خبر کچھ اس طرح ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری کے مزار پر حاضری اور دوسری خبر کچھ اس طرح ہے اسرائیل پچیس ہزار فلسطینی بچوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے ناظرین پوری جانکاری جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کومنٹ باکس میں جا کر آپ اپنی رائے ہمیں دیں ویڈیو کو خوب شیئر کریں ناظرین انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہے اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے حضرت ابو عیوب انساری کی پیدائش سن پانسو چھیتر میں مدینہ المنورہ میں اور وفات سن چھ سو چھیتر سن تانمی یا انٹھانوے سال کی عمر میں قسطنطنیہ یعنی استمبول میں شہید ہوئے آپ کا مزار مبارک قسطنطنیہ عیوب سلطان مسجد میں ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منتخب بزرگان مدینہ المنورہ میں ہیں جنہوں نے اقبا کی گھاٹی میں جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی تھی جبکہ مکہ سے دولت ایمان لے کر پلٹے تو ان کی فیاض طبعی نے گوارہ نہ کیا کہ اس نعمت کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں جنانچہ انہوں نے اپنے اہل و عیال دوست احباب رشتہ داروں کو بھی ایمان کی تلقین کی اور اپنی بیوی کو حلق اسلام میں داخل کیا مزار مقدس آپ کا ترکی کی سرزمین پر قسطنطنیہ شہر میں ہیں رجب طیب اردوگان نے آپ کے مزار مبارک پر حاضری دے کر پوری دنیا کو یہ بتایا اور اپنے غلام رسول اور عاشق صحابہ ہونے کا ثبوت پیش کیا ناظرین دوسری خبر جو میں نے آپ کو بتایا کہ فلسطین سے ہے اسرائیل پچیس ہزار فلسطینی بچوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے فلسطینی وزارت داخلہ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے حالیہ مہینوں میں پیدا ہونے والے پچیس ہزار فلسطینی بچوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے فلسطینی وزارت خارضہ نے گجشتہ روز اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کے جانب سے ایسی پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ ماں باف اپنے بچوں کے ساتھ بیرون ملک سفر نہ کر سکے فلسطینی آتھارٹی بزابطہ طور پر اسرائیل کو نام فراہم کرے تو اسرائیل بچوں کو تسلیم کرتا ہے فلسطینی آتھارٹی اور اسرائیلی حکومت کے مابین مقبوضہ علاقوں میں کشیدگی کے باعث یہ عمل روک دیا گیا ہے جبکہ طلعبیب نے مقبوضہ مغربی کنارے کے حصے ملانے کے منصوبے کا اعلان کرنے کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا ہے فلسطینی وزارت داخلہ کے سیکریٹری اطلاعات یوسف حارب نے فلسطینی سرکاری خبر رسائے جنسی کو بتایا کہ وزارت فلسطینیوں کے لیے پاسپورٹ شناختی کارڈ دیت سرٹیفکٹ سمیت تمام ضروری دستاویزات جاری کرتا ہے اگر کشیدگی نہ ہوتی تو وزارت مئی سے پہلے پہلے تقریباً پچیس ہزار سے زائد بچوں کی پیدائشی سرٹیفکٹ جاری کر دیتی یوسف حارب نے مزید کہا کہ اسرائیل اس مسئلے کو فلسطینیوں کو دباؤ اور بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے جہاں اس پالیسی سے سب سے زیادہ متاثر بچوں کے ماں باف ہیں جو ان کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہمیشہ سے فلسطینیوں کے ساتھ بلیک میلنگ کرتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ناظرین میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب پشتے داروں تک شیئر بھی کریں